نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا نوح انہو ليس من اہلك انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لکا به علم انی اعیضك ان تكون من الجاہلین صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فیشان حبیبه مخبر و آمرا ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی و صلی و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہی و صحبی اجمعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین کرام آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ایسے شخص کے ساتھ ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کے اندر دور آئیں ایک رائے ان لوگوں کی ہے جو اس شخص کو صحیح کامل اکمل مسلمان مملکت اسلامیہ کا خلیفہ مانتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو اس کو نہ ہنجار نلائک شرابی بدکار بے نمازی اور بڑے بڑے عظیم گناہوں کا مرتقب مانتے ہیں دونوں کے پاس اپنی اپنی باتیں اس شخص کا نام ہے یزید اور یہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے اور یہ معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سالے لگتے ہیں ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر لگتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کے ناتا سے پوری امت کے ایمان والوں کی امہ جان حضور ہے اور اس رشتے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ پورے مسلمانوں کے معمول لگتے ہیں اور ان کا بیٹا ہے یزید جو پوری مملکت اسلامیہ کا سب سے پہلا وہ باغی ہے جس نے خاندان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار اٹھائی اور بڑے بڑے ناور اہل بیعت کا خون بہا کے رکھ دی اس میں میں ایک بات ارز کر دینا چاہتا پوری تاریخ میں یہ کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پر تلوار چلائی لیکن کیونکہ یہ حاکم تھا اور اس کے ملک میں اس کی رعیت میں رعیت میں اور اس کے حاکم ہونے میں جتنے کام ہوں گے اس کا سہرہ سبھی اسی کے سر پہ جائے گی کیونکہ یہ حاکم امک تھا تو اس نے اپنی سرپرستی میں تین سالوں میں تین بڑے کام کی ایک سال اس نے امام حسین کو شہید کروایا ایک سال اس نے مکت المکرمہ میں چڑھائی کی اور منجنی کے ذریعے بیت اللہ کو آگ لگائی اور حضرت سیدنا اسماعیل زبیح اللہ کو اللہ تعالی نے قربانی سے بچانے کے لیے جو میڑا بیجا اس کے سینگ بیت اللہ کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے اس کے آگ لگانے سے وہ بھی جل گئے اور تیسرے سال میں اس نے مدینہ المنورہ میں لشکر کشی کی وہاں ظلم کی انتہا کی وہ ممبر رسول جس کے اوپر قدم رکھنا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا جس کی زیارت ایمان والوں کے دن کا سکون ہے اس ممبر کے اوپر اس نے گھوڑے اور گدے باندھے میں تفصیل بتاؤں گا کہ اس نے ان تین سالوں میں کیا کیا میں نے جو آیت مبارک پڑھی یہ میں نے اس لیے پڑھی یہ آیت مبارک سورت ہود کی ہے سورت نمبر گیارہ پرہ نمبر بارہ آیت نمبر سنتاریس یہ ایک بڑا لمبا چڑھا واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا اور یہ میں نے بات بطور دلیل پڑھی ہے کہ میں نے اس آیت سے استدلال کر کے مسئلہ سمجھانا تین فکر پاکستان میں اس وقت موجود ہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک وہ جو یزید کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے یزید کو بھی برا کہتے ہیں اور امیر معاویہ کو بھی برا کہتے ہیں ایک وہ فکر ہے جو امیر معاویہ کی اچھائیوں کا پردہ ڈال کے یزید کو بھی اچھا کہہ دیتے ہیں اور ایک وہ فکر ہے جو فکر یزید کی گندگی کا تعلق اسی کے ساتھ رکھتے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تقویٰ کا تعلق ان کے ساتھ رکھتے ہیں اب میں ان تین فکروں کو قرآن مجید میں پرکھوں گا پھر میں دیکھوں گا اور پھر ہم سب دیکھیں گے اور غور کریں گے ان تین فکروں میں سے کونسی فکر درست ہے پہلی فکر ہے کیونکہ یزید حاکم وق کا بیٹا ہے صحابی رسول کا بیٹا ہے وہ بھی بخشا ہوا ہے تو یہ بھی بخشا ہوا ہے یہ پہلی فکر ہے اور یہ پہلی فکر میں آیت قرآنی پڑھوں گا پھر میں اس کا جواب دوں گا کہ یہ کہ یہ فکر غلط ہے یہ صحیح نوح علیہ السلام نے ایک ہزار سال تبلیغ کی اسی بندے مسلمان ہوئے اللہ سے کہا یہ نہیں مسلمان ہونے والا بس مربانی فرما ان کو عذاب دے اور ختم کر کھانے اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام آپ کشتی تیار کریں نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی لوگ ہستے تھے یہ کیا کر رہے ہو اب نے فرمایا یہ تو جب تیار ہو جائے گی تو پتہ چلے کشتی تیار ہوگی چار اس کے پورشن بنا دی ایک میں جانوہ اور ایک میں چریند ایک میں پریند اور ایک میں انسان رکھتی جتنے بندے تھے ماننے والے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کیا انسان کی رہنمائی کر رہا کہنے لگے اے میرے بیٹے آجا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا کہنے لگا مجھے کشتی میں نہیں سوار ہونا میں وہ لفظ پڑھنے لگا ہوں آیت قرآنیہ کے نوح علیہ السلام نے فرمایا وَنَادَا نُوحٌ اِبْنَهُ وَقَانَ فِي مَعْزِلِي يَابُنَي يَرْكَمْ مَعْنَا وَلَا تَكُمْ مَعَلْقَافِلِي آجا میرے بیٹے اس کنارے پہ کھڑا کیا کر رہا ہے آجا کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں سے نہ ہونا کہنے لگا یہ جو پہاڑ کی چوٹی ہے نا یہ مجھے بچائے گی نوح علیہ السلام نے فرمایا آج وہی بچے گا جو کشتی کے اندر ہوگا وہ نہیں آیا حضرت سیدنا نوح علیہ السلام بندوں کو بٹھا کے کشتی پانی کے سپرد کر دی ایک بڑی سی چھل لائی آئے سے نوح علیہ السلام نے فرمایا آج وہی بچے گا جس پر اللہ رحم فرمائے جب یہ بات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جللہ مجدو الكریم اشارت فرماتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجِ ایک لہرائی وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِ اور وہ پہاڑ اوپر گئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا کرکو خوب بارش ہوئی ساری کائنات کی جو زمین تھی اس کے اوپر پانی پانی ہو گئی پھر سارے مر گئے کشتی والے زندہ رہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قِيلَ يَا أَرْضُ بَلْعِمَاكِ وَيَا سَمَا وَقِلِيَي وَغِيدُ الْمَا وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي آسمان سے فرمایا تو ٹھہر جا تھم جا زمین سے کا اپنا پانی نگل لے پانی خوشک ہو گیا کام کافروں کا تمام ہو گیا کشتی جودی پہار پہ ٹھہڑ گئے جب ختم ہو گیا تو فان اللہ نے فرمایا جو آیت قرآنی اللہ نے بیان فرمائی نو علیہ السلام نے سوال کیا نو حُد ربہو نو نے اپنے رب سے کہا ربی انہ ابنی اے میرے اللہ میرا بیٹا من اہلی میرے گھر والے میں سے ہے اے میرے اللہ میرا بیٹا تو میرا گھر والا ہے وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقِّ وَتِرَا وَعَدَا سَچَا ہے وَانْتَ آخْكَمُ الْحَاکِمِينَ اور تُو اتنی شان ووالا ہے کہ تُو سب سے بڑا حاکم ہے قَالَ يَا نُوح اللہ نے فیصلہ کیا اے نو انہو لئیس من آلک وہ تیرا گھر والا نہیں کیا وہ نو علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا اللہ نے فرمایا نوئی وہ تیرا گھر والا نہیں اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحِ اس کے کام تیرے جیسے نہیں تھے اس کے کام تیرے جیسے یہ جواب ہے ان لوگوں کو جو سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کی وجہ سے یزید کو بھی نیک کہتے ہیں باپ کی نیکی بیٹے کے کام آنے والی نہیں ہے اگر بیٹا نیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی اس قانون کی قصوٹی کے اوپر انبیاء کے بچوں کو رکھ کے پرکھ رہا ہے اور پوری دنیا کے لیے یہ درست دے رہا ہے اگر کامیابی چاہتے ہو اور نیک بننا چاہتے ہو اور اپنا نام دنیا میں پیدا کرنا چاہتے ہو تو ویسے پیدا کرو جیسے تمہارے بھڑوں نے پیدا کی باپ اللہ کا نبی ہو باپ ولی اللہ ہو بیٹا جب تک نیک نہیں ہوگا باپ کی نیکی بیٹے کو نہیں بچا سکتے یہ پہلی فکر رد ہو گئی یہ پہلی فکر کہ اگر باپ نیک ہے تو اس کی نیکی بیٹے پر اثر انداز ہو اور جو دوسری فکر ہے جو یہ کہتے ہیں کیونکہ یزید برا تھا بد کردار تھا اس کی بد کرداری کی وجہ سے امیر معاویہ کو برا کہتے ہیں وہ بتائیں حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے کی گندگی کی وجہ سے اس کے کفر کی وجہ سے نو علیہ السلام کے بارے میں کیا کہی یہ بھی فکر غلط ہو گئی اس کا مطلب ہے فکر وہی صحیح رہ گئی کہ نیک بندے کی نیکی اس کے ساتھ برے بندے کی برائی اس کے ساتھ اور یہ پوری دنیا میں ایک یہ فکر ہے جس کو فکر اسلام فکر اہل سنت و جماعت کہتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نیک کہتے ہیں اور یزید کو اس کے کال کرتوتوں کی وجہ سے گندہ کہتے ہیں یہ میں نے دونوں مسئلے تینوں مسئلے آیت قرآنیہ سے استدلال کر کے آپ کو دکھائیں اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یزید کے کاموں کی طرف کہ اس نے کیا 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 اور جو لوگ یزید کو جنتی کہتے ہیں ان کی طرف بھی میں آپ کی نشاندہ ہی کروں یزید کو جو جنتی کہتے ہیں وہ امام بخاری کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو امام بخاری نے امام حاکم نے البدایہ والنہایہ نے اور دوسرے محدثین نے اس کو بیان کیا میں ان کی تفصیل سے آپ کو ریفرنسنز بتا دیتا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے جن لوگوں کو غلط فاہمی ہوئی ہے وہ اپنی غلط فاہمی کو دور کریں بخاری صحیح بخاری جلد نمبر ایک صفحہ تین سو اکانویں دلائل نبوت للبحقی جلد چھے ابن ماجہ صفحہ دو سو چار الترغیب والترہیب جلد دو صفحہ تین سو پانچ معتہ امام مالک صفحہ چار سو اناسی مسلم شریف جلد دو صفحہ اکسو بیالیس ترمزی جلدیک صفحہ دو سو چورانویں نسائی جلد دو صفحہ باسٹھ کتاب الازکار صفحہ نمبر ایک سو چھے اتر یہ وہ کتابیں ہیں بڑی بڑی اصل کتابیں ہیں جن کے اندر یہ روایات موجود ہیں پھر ان کی شروحات میں امدت القاری میں فتلباری میں تصیر الباری میں تفہیم البخاری میں بھی ان کے شارحین نے اس حدیث کو بہت تفصیلی ڈیٹیل سے بیان کیا کہ یہ حدیث کیا ہے جس کے بارے میں لوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے کریم آقا علیہ السلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کے راویے فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں ام حرام بنت ملحان کے گھر میں تھا حضرت ام حرام بنت ملحان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم رشتدار تھی اور کبھی کبھی کریم آقا علیہ السلام ان کے گھر چلے جاتے وہ آپ کو کھانا پیش کرتی پھر بستر بچھا کے دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ارہام کرتے اور یہ ام حرام بنت ملحان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے نورانی بالوں مبارک میں ظلفوں میں تیل لگاتی فرماتی ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا حضور تشریف لائیں تو آپ ارہام کے لئے لیٹ کے پھر اٹھیں وَهُوَ يَدْحَقُ اور آپ مسکرہ رہے تھے قلتُم مَا يَدْحَقُ کا یا رسول اللہ میں نے ارث کی حضور آپ کیوں مسکرہ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک لشکر ایک باہری بیڑا قسطنطنیہ کی طرف ایک باہری بیڑا غزوہ کے لئے جائے گا اول جیش من امتی غزون البحر قدعو جبو سمندر میں جہاد کرے گا اور جو جو اس میں شرکت کرے گا وہ جنتی ہے اس کے اوپر اللہ نے جنت واجب کر دی حضرت ام حرام بنت بیلحان کہنے لئے انا فیہم یا رسول اللہ حضور میں اس میں شرکت کروں گی واہ قربان جائے صحابہ کی عقیدے پر قربان جائے ان کو پتا ہوتا تھا کہ قیامت تک کے سارے معاملات کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا اور میں یہاں یہ بات پوائنٹ آؤٹ کروں جتنے یزید کے وکیل ہیں جو یزید کی وقالت کرتے ہیں اور اس کو جنتی ثابت کرتے ہیں یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر ہیں اور دیکھ لو اسلام نے سچائی اور احقانیت کا مو بولتا ہوا ثبوت پیش کر دیا کہ علم غیب کے منکروں سے یزید کے بارے میں جو استدلال کروایا وہ علم غیب کی حدیث سے کروایا یہ حدیث علم غیب کی حدیث حضور نے فرمایا میری امت کا ایک لشکر پانی کے سمندر کے جہاد بیدائے گا کب جائے گا اس کی تاریخ میں بتاؤں گا یہ جہاد کب گیا تاکہ مسلمانوں کو پتا چلے ایک طرف غیب کا انکار کرتے ہو دوسری طرف غیب کی حدیث سے استدلال کرتے ہو رسول اللہ کا علم مانا ہوتا ہے تو غیب کا انکار کر دیتے ہو یزید کی وقالت کرنی ہوتی ہے تو غیب کا اقرار کرنا شروع کر دیتے ہو اپنا ایمان اور اقیدہ تو پہلے درست کرو اور ہم مومنوں کا ایمان اور اقیدہ ہے اللہ تعالیٰ جللہ محیدو الكریم نے کائنات کے ذرے ذرے پہلے والے آنے والے ہر معاملے کا علم حضور کو عطا فرمائے بلکہ وہ جو لوہ محفوظ ہے جو کائنات کے سارے علوم کا خزانہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی یو ایس پی جو ہے یہ میں جدید موڈرن زبان میں بتانے لگا اس لوہ محفوظ کی جو یو ایس بی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک اندر محفوظ کر دی اب جو بات اس میں سے جو سٹور ہوتا ہے اس میں سے سنا دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں لوہ محفوظ پر یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے اتنا وسیعہ آپ کا علم اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرما رہے ہیں اس نے سوال کیا حضور میں اس میں شریک ہوں گی آپ نے فرمایا آنتی فیہم ہاں تو اس میں شرکت کریں اس کا مطلب ہے آپ لشکر دیکھ رہے ہیں سارا اس میں جو جو بندے شریک ہیں آپ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں حضرت امہ حرام بنت ملحان کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوبارہ حرام کے لئے لیے لیے پھر اٹھے مسکر آ رہے تھے امہ حرام نے عرض کی حضور اب کیوں مسکر آ رہے ہیں آپ نے فرمایا اول جیش من امتی اغزون مدینہ تا قیسر مغفور لہم روم مدینہ قیسر قسطنطنیہ کی طرف میری امت کا ایک باہری بیڑا جائے گا جو جو اس میں شرکت کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا قول تو امہ حرام کہنے لگی انا فیہم حضور میں اس میں شرکت کروں آپ نے فرمایا لا تو اس میں شرکت نہیں کریں اس حدیث کو امام بخاری نے چار مختلف مواقع پر مختلف لفظوں سے لکھا امہ حرام کا یہ جملہ اس طرح بیان کیا یہاں فرمایا لا تو اس میں شرکت نہیں کرے گی دوسری جگہ فرمایا انتی من الاولین ولیست من الاخرین اے امہ حرام تو پہلے میں ہوگی دوسرے میں نہیں ہوگی اور تاریخ بتاتی ہے امہ حرام نے پہلے لشکر میں شرکت کی جب وہاں سے نکلی سواری کے اوپر بیٹھنے لگی یہ سواری بد کی اب سواری سے نیچے گری گردن کا منکہ ٹوٹ گیا رسول اللہ کی بات سچ ثابت ہوئی کہ رسول اللہ نے فرمایا تو پہلے میں شرکت کرے گی دوسرے میں شرکت ہے اب یہ وہ حدیث ہے جس کی بنیاد پر یزید کے وقلا یزید کو جنتی کہتے ہیں اس میں سارے محدثین نے بل اتفاق یہ بات کہی کہ جہاں قد اوج ابو کا لفظ ہے وہ پہلے لشکر کے لیے ہے اور جس نے اس میں شرکت کی وہ جنتی دوسرے کے لیے مغفور اللہم کا لفظ ہے اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا اس کا دار و مدار محدثین یہ کہتے ہیں انسان کے اعمال کے اوپر جیسے عمل ہوں گے ویسی مغفرت ہوگی یا محدثین نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے مغفور اللہم سے معنی یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتے اور پھر غیر مقلدین کے امام وحید الزمان نے تحصیر الباری میں لکھا ہے اور بڑا خوبصورت اس نے نکتہ بیان گیا کہنا کہ مغفور اللہم کے لفظ سے یزید کا جنتی ہونا کانا ثابت ہوتا اس سے تو مراد ہے کہ جو پیشے ہو گیا وہ معافی ہو گئی اور پھر مثال دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زارہ زمانہ حیات کی یہ حدیث بیان کی ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کر رہا تھا اور بڑے زور اور طاقت کے ساتھ کافروں کو قتل کر رہا تھا صحابہ نے کہا حضور یہ تو جنتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمارے یہ جہنمی ہے جہاد رسول اللہ کے ساتھ کیا تو حضور فرما رہے ہیں جہنمی ایک بندے نے جب رسول اللہ کا یہ کلمہ سنا تو فوری طور پر اس نے گوڑے کے اوپر چھلانگ لگائے اور چڑھ گیا اور اس کے پیچھ سے چلا گیا کہ میں دیکھتا ہوں یہ جہنمی کیسے دور جا کے اس نے دیکھا کافروں کو مارتا جا رہا ہے دل میں خواہش تھی مجھے بھی کوئی مارا ہے جب کسی نے نہ مارا تو خود ہی تلوار سے اپنی گردن کٹ دی تو صحابی مسکرہ پرے کہ واقعی رسول اللہ کی بات ساتھ چاہیے یہ تو جہنمی اس حدیث کو لکھنے کے بعد وعید الزمان نے یہ لکھا ہے کہ جب رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرنے والا اپنے آخرت کے معاملات میں خرابی پیدا کر لیتا ہے اپنے آپ پر ظلم کرنے کے بعد اور ایمان سے ہٹی ہوئی موت کے مرنے کے بعد اپنے اوپر ظلم کرنے کے بعد اور اپنے آپ کو ماننے کی وجہ سے تو وہ جہنمی چلا جاتا ہے اگر اسی طرح ایک بندہ اس غزوہ میں شریک ہوا جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اس میں شریک ہوگا اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس غزوہ میں شرکت کے بعد اس کے اعمال اسلام سے ہٹے ہوئے ہوگے تو کہا بالیقین یہ بندہ اس حدیث کا حق دار نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس کا خاتمہ اچھائی پر نہیں ہوا بڑے غلیز غلیز کام کیے اور میں آپ کو آل حدیث مکتب فکر کی ایک بہت بڑے علامہ پروفیسر ڈاکٹر ابو بکر غزنوی کی میں عبارت سناتا ہوں آپ حیران رہ جائیں گے اس بندہ خدا نے کتنا منصفانہ یہ فکرہ کہا پروفیسر ابو بکر غزنوی نے کتاب لکھی قربت کی راہیں اس کے صفحہ نمبر 192 پہ انہوں نے یزید کے وکیل کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا یہ کیسے للہیت کی موت اور ایمان کی جانکنی کا عالم ہے کہ بعض علماء این ممبر رسول پر کھڑے ہو کر اس محبوب بارگاہ رسالت اس جگرگوشہ بطول کا ذکر حقارت امیز لحظے میں کرتے ہیں وہ گھرانہ جس سے تم نے فیض حاصل کیا وہ گھرانہ جس کی جوتیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان اور اسلام کی نعمت دی تمہیں اس گھرانے سے ایمان اور اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تو کیا ان کی عیب چینیاں کرتے ہو پھر اس عیب چینی اور خردہ گری کے لیے تمہیں رسول اللہ کے ممبر کے سوا اور کوئی جگہ نہیں ملی اور پھر تم اپنے لب و لہجے کو تو دیکھو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شمر یزید اور ابن زیاد نے اہل بیعت کے خلاف تمہیں اپنا وقیل مقرر کیا اور اس نے ایسے عبارت لکھی یزید کے وہ کلاہ کو مار کے رکھ دی یہ یزید جب تخت پر آیا امیر معاویہ کی وفات کے بعد اور اس نے پھر وہاں تین سال گزارے پہلے سال اس نے امام حسین اور اہل بیعت کو شہید کروایا دوسرے سال اس نے بیت اللہ شریف کو حملہ کر کے آگ لگوایا اور تیسرے سال اس نے پھر مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے دنیا کا مبغوظ ترین آدمی اللہ اکبر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یزید مبغوظ ترین انسان تھا اس بدبخت نے جو کار ہائے بد انجام دیئے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے یہ کام کسی نے نہیں کیا امام حسین کو شہید کروایا اور جب احانت اہلِ بیت سے فارغ ہوا پھر اس بدبخت نے مدینہ المنورہ میں لسکر کشی کی اور مقدس شہر کی بے حرمتی کے بعد اہلِ مدینہ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور باقی ماندہ صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اور تابعین اس کے ستم کی نظر ہوئے اور سب سے بڑی بات کہ اس نے مدینہ المنورہ کے بعد مقت المکرمہ کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کی اب میں اس کی زندگی کا خلاصہ سنانے لگا ہوں جو لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں وہ اس کو شہنشاہ کا حاکم کا بیٹا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی یہ کتنے شہزادوں کی لڑائی تھی میں جب کبھی کسی کا یہ جملہ سنتا ہوں تو ایک دفعہ میں میں مسکراتا ہوں پھر ایک دفعہ میرے آنکھوں سے آنسوں نکلتے کتنے بے علم لوگ ہو یار دو شہزادوں کی لڑائی تھی اگر لغوی اعتبار سے دیکھیں تو دونوں شہزادے ہیں ایک شہزادہ علی المرتضی کا ہے وہ حاکم وقت ہے تو امام حسین ان کے شہزادے ہیں دوسری طرف امیر معاویہ ہیں وہ حاکم وقت ہیں تو یزید ان کا شہزادہ ہے لفظی اعتبار سے تو ٹھیک ہے شہزادوں کی جائے ہیں لیکن بابا دیکھو تو سہی نا ایک شہزادے کے ساتھ اللہ کے نبی کھڑے اور ایک شہزادے کے ساتھ بندر کھڑا ایک شہزادہ نمازیں پڑھنے والا تحجد گزار عبادت گزار سوہ صلات کا پبند اور ایک شرابی اور بندروں کے ساتھ کھیلنے والا اور مہارم کے ساتھ نکاح کرنے والا ان دونوں کو تم نے ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر دی یہ جو شہزادہ ہے یہ جو شہزادہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہے حضرتِ حضیفہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے دعا کروانے کی اجازت مانگنی تھی موقع نہ ملا اثر سے بعد میں آیا مغرب ہو گئی عشاء ہو گئی حضور اٹھے اور اپنے آستانہ کی طرف تشریف لے گئی میں بھی پیسے چل دی آپ نے فسہ میں آساؤ تھی میرے چلنے کی آواز کو سنا اپنا چیرہ مبارک پھیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کانا تم آپ خاموش ہیں آپ نے خود فرمایا انتہ حضیفہ جی میں حضور حضیفہ فرمایا ماں حاجتوں کا کیا بات ہے کیوں میرے پیسے چلے آ رہے ہو اب وہ جو خیال دل میں تھا حضور نے اس کو جانا فرمایا حضیفہ غفر اللہ لکا والی امی کا جاؤ زیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمایا تیری ماں کی بھی مغفرت خیال صحابی کو جانا اور جواب بھی ارشاد فرمایا جو لینے آیا تھا بن مانگے دے دیا پھر فرمایا انہازہ ملکن یہ فرشتہ کھڑا ہے لم ينزل الارض قط قبل حاضی لیلہ اور علم مصطفیٰ دیکھو انگد فرشتے اور اللہ کی مخلوقات میں جتنی بھی مخلوقات زمین میں آسمان میں پہاڑوں کے اندر سمندروں کے اندر مچھلیاں چونٹیاں جس طرح کی مخلوقات ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ فرشتے انگدتے ہیں ان کی کوئی تعداد نہیں پتا کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعداد بھی پتا ہے اور سب فرشتوں کی آزری کا بھی پتا لفظ بتا رہے ہیں انہادہ ملکن فرمایا ہے حزیفہ یہ فرشتہ کھڑا لم ينزل الارض قط قبل حاضی لیلہ کی راز سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا آج پہلی دفعہ ہے اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تو اجازت دے تو تیرے معبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں سلام پیش کرلوں جب فرشتہ آسمان سے زمین پہ سلام پڑھنے کے لیے آئے تو وہ مشرک نہیں ہوتا تو میں یہاں پہ جمعہ کے بعد کھڑا ہوں کہ سلام پڑھ لو تو میں کیسے مشرک ہوں میں مدینہ المنورہ میں روزہ رسول کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں اور وہاں میں سلام پڑھو تو میں کیسے مشرک ہوں وہ فرشتہ تو مشرک ہوا نہیں جو اللہ سے اجازت لے کہ سلام پڑھنے کے لیے اس کا مطلب ہے مجھے تعلیم حاصل کرنا پڑے گی اللہ نے فرمایا فرشتے اپنا سلام کہہ دینا جا کے اور ہمارا پیغام سنا دینا حضور نے دعا کی تھی یا اللہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں مجھ سے تقاضہ کیا یا اللہ تو بھی محبت فرما تو میں نے جواب یہ بیجا کہ آپ کے دونوں شہزادوں کو میں نے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دی یہ ایک شہزادہ ہی ہے اور دوسرا شہزادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ابو حریرہ یہ جو میرا ممبر ہے ساٹھ کی دہائی میں اس کے اوپر بندر ناچنے والا ہے بندر ناچنے والا ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھے اس کا نام بتایا اور آپ دعا کرتے تھے یا اللہ وہ جو دن آنے والا ہے جس دن رسول اللہ کے ممبر پہ بندر ناچے گا یا اللہ میں نہیں دیکھ سکتا میں نے جس در پہ بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز و نصیت کرتے ہوئے دیکھا ہے مولا میں اس در پہ بندر نہیں بیٹھے ہوئے دیکھ سکتا جس در پہ میں نے ابو وکر صدیق کو بیٹھے ہوئے دیکھا مولا میں اس در پہ بندر نہیں بیٹھا ہوا دیکھ سکتا یا اللہ تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے میری روح قبض کر لی ان سٹھ میں حضرت ابو حریرہ انتقال کر دعا قبول ہو گئی اور جب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال ہو گیا آپ کی دعا قبول ہو گئی ساٹھ کے ہزری آئے امیر معاویہ کا وصال ہوا تو یہ ظالم آ گیا اور اس نے مدینہ پر چڑھائی کی اور پھر جب مدینہ تل منورہ پر چڑھائی کی تو وہ ممبر جہاں مومن اس کو بسہ دینا اپنی سعادت مندی سمجھتا اور وہ حصہ جس کے بارے میں آج بھی مدینہ تل منورہ میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ مَا بَيْنَ بَيْتِ وَمِمْبَرِ رَوْدَتُمْ مِرْ رَيَادِ الْجَنَّةِ کہ میرے ممبر اور گھر کے درمیان میں جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں اس ایک باغ ہے اس مقام کے اوپر یزید نے گوڑے باندھے اور گوڑوں کی لید سے مسجد نبی کو گندہ کیا اور تین دن تک ظاہری طور پر مدینہ تل منورہ میں نہ آزان ہوئی نہ نماز ہوئی اور میں عزد الغابہ کے حوالے سے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نو کی یہ روایت بتانے لگا یہ واقعہ ان کے ساتھ خود بیتا حضرت سعید فرماتی جب یزید کی فوج نے حملہ کیا میں اس وقت مسجد نبوی کے اندر تھا باہر سے دروازے بند ہو گئے میں رسول اللہ کی قبر کے پیچھے چلا گیا حضرت سعید کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پیچھے چلا گیا میں یہاں غور کروانا چاہتا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں کو اگر زمین سے قبر اوپر ہوگی تو ایک آدمی قبر کی اوٹ لے سکتا ہے اور قبر بنانے کے بعد اس کے اوپر بلڈوزر پھیر دیا جائے اور اس کو جڑ سے اکھار دیا جائے جس طرح جنت البقی میں یہ کر دیا جس طرح جنت المعالا میں کر دیا اور جس طرح مسجد قبعہ میں اس رمضان المبارک میں قبرستان کے اوپر بلڈوزر پھیر کر وہاں گاڑیوں کی پارکنگ بنا دی کون سا اسلام ہے یہ اسلام تو کہہ رہے ہیں مومن کی قبر پہ کونی نہ رکھو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تابعین رسول اللہ کی صحابہ سے جو تعلیم لی انہوں نے اقوال ایسے ایسے بیان کی کہا ایک طرف مجھے کوئی یہ کہے کہ دہکتے ہوئے کوئلوں کے اوپر سے چل کے جانا ہے یہ راستہ ہے اور دوسری طرف مجھے کوئی یہ کہے کہ قبر کے اوپر پیر رکھ کے جانا ہے تو کہا قبر پہ پیر رکھنا منظور نہیں ہے میں دہکتے ہوئے کوئلوں کے اوپر پیر رکھ کے چلا جاؤں کیونکہ قبر کی اسلام تعظیم سکھاتا ہے اور کیا خاک مسلمان نے تعظیم کی رسول اللہ کے صحابہ کی قبروں پر بلڈوزر چلا دی حضرت سعید کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی قبر ایسی بنی ہوئی تھی کہ میں اس کی اوٹ میں چلا گیا اگر وہ بلکل زمین کے ساتھ بلکل نشست ہوتی زمین کے ساتھ ملیا میٹ ہوتی اور اونٹ کی کوہان کی طرح جس طرح رسول اللہ نے فرمایا مسنمن کہ اونٹ کی کوہان کی طرح ہونی چاہیے اگر وہ نہ ہوتی تو حضرت سعید پیچھے کیسے چھپتے چھپے اس کا مطلب ہے وہ قبر اتنی اونچی تھی کہ اس کے پیچھے چھپا جا سکتا تھا حضرت سعید فرماتے ہیں کمال روح پر وہ منظر تھا مسجد نبوی کے دروازے بند تھے اندر گوڑے کھڑے تھے اور جب ازان کا وقت ہوا تو رسول اللہ کی قبر سے ازان کی آواز آئی فرماتے ہیں کیوں کہ میں قبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تو تو میں نے ازان کی آواز سنی فرماتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد اقامت ہوئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی مقتدی دونوں ساتھ تھے نا ابو بکر اور عمر حضور نے نماز پڑھائی پیچھے جماعت ہوئی ابو بکر اور عمر نے پڑھائی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نماز اندر ہوئی میں نے پیچھے ہی حضور کے نماز پڑھ یہ وہ تاریخی دن تھا جس دن مسجد نبی میں آزان نہیں اور پھر انسان بھی بچ عجیب شے ہے اللہ اکبر مورخین نے یہ بات لکھشی ہے یزید کو بندروں سے پیار تھا یزید کو بندروں سے پیار اور وہ اپنے کندے پہ بندر بٹھا کے رکھتا رسول اللہ کے صحابہ ابو بکر صدیق امام حسن کو کندے پہ بٹھاتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا شہزادہ ہے حضرت علی المرتضی کو کہتے ہیں علی یہ آپ سے نہیں ملتا یہ رسول اللہ سے ملتا ہم اس سے اس لیے پیار کرتے ہیں اور ان کو اپنے کندے پہ بٹھاتے ہیں اور یزید بندر کو اپنے کندے پہ بٹھاتا ہے تو کیسے دونوں شہزادے برابر ہیں ایک بندروں سے پیار کرنے والا ہے ہے ایک رسول اللہ کے دین سے پیار کرنے والا ہے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مرکز ہے حضور اس کو سونگ رہے ہیں بوسے لے رہے ہیں اور دوسرا وہ ہے جس کے اوپر زمانہ لعنت بھیج رہا ہے مجھے فکر کرنی چاہیے مجھے غور کرنا چاہیے مجھے خیال کرنا چاہیے میں کس کی وقالت کر رہا ہوں میں یہاں یہ بات بتانا چاہوں کہ یہ جو یزید تھا اس کی موت جو ہے وہ بھی بندر کے ذریعے اور بندروں سے بڑا پیار کرتا تھا بندروں کے سروں کے اوپر سونے کی ٹوپیں ڈال کے نا تو ان کے ڈانس اور ناچ دیکھتا تھا اور جبکہ بندر مر جاتا تو اس کے مرنے پہ ویسے ہی غم اور تکلیف کا اظہار کرتا جیسے کوئی مسلمان بندہ مر کے ہیں اور اس کو بقیدہ دفناتے اور پھر سوگ ہوتا یہ سروں کو یزید کرتا تھا بے نمازی تھا شرابی تھا مہارم سے نکاح کرنے والا تھا اور رسول اللہ کی آل کا دشمن تھا اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یزید جنتی تھا تو ہم یہ خواہش کریں گے ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ اس کو فہم دے اور اگر اس کو فہم نہ آئے تو قیامت والے دن تو اللہ نے تقسیم کاری کر دینی ہے حسین امام حسین کے ماننے والوں کو ان کے پیچھے کھڑا کر دینا ہے اور یزید کے ماننے والوں کو ان کے پیچھے کھڑا کر دینا ہے میں اس کے اوپر روایت آپ کو امام بخاری کی سناتا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کسی جماعت کا مربی رہبر اور رہنما ہوگا اللہ تعالیٰ جلہ مجدو کریم اس کو جنت میں بیجنے کے لیے حساب و کتاب کرنے کے لیے اس کو بلائے گا اور جب وہ کتاب پیش کرے گا تو اللہ فرمایا گا میں نے تیرا حساب نہیں لینا تو ویسے ہی جنت میں چلا گا وہ کہے گا یا اللہ وہ بندے کدھر ہیں جن کو ساری زندگی میں دعوت و تبلیغ کرتا رہا جن کو میں گناہوں کی بستی سے نکال کر نیکیوں کے محل میں لے گیا دوبے وہوں کو میں نے بچا دیا جو زمین پہ بیٹھے تھے میں نے ان کو عرص پہ بچھا دیا جو گناہگار تھے میں نے ان کو نیک بنا دیا جو تیرے نام لینے کے لیے تیار نہیں تھے ان کے دل میں تیرے نام کی تیری عزت کو میں نے کوٹ کوٹ کے بھر دیا مولا وہ بندے کدھر ہیں اللہ فرمایے گا جا میدان معاشر سے ان کو کٹھا کر کے لے وہ بندہ جائے گا اور جتنے اس کے مقتدی عزت و احترام کرنے والے ماننے والے اس کے پیچھے چلنے والے سب کو لے آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک اپنے پیچھے چلنے والے ایک ایک بندے کو جنت میں نہیں لے جائیں اگر ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں تو امام حسین اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہمیں جنت میں نہیں لے جائیں اور اگر اور اگر کسی کو یزید سے پیار ہے تو میدان کھلا ہے اللہ تعالیٰ جللہ مہید القریم نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا انسان اس فیصلے کتاب نہیں لا سکتا جو فیصلہ اللہ نے کر دیا اور میں چاہتا ہوں پوری دنیا کے لوگوں کو میں اللہ تعالیٰ کو وہ فیصلہ بتاؤں اللہ تعالیٰ جللہ مہید القریم نے کتنا بڑا فیصلہ کیا فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں قُلِ الحق مِن ربِّگُم سورة القحف آیت نمبر انتیس اے محبوب فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا فَمَن شَعَ فَلْ يُؤْمِن وَمَن شَعَ فَلْ يَكْفُرْ جی چاہتا ہے تو مومن ہو جاؤ جی چاہتا ہے تو کافر ہو جاؤ لیکن یاد رکھو اِنَّا عَتَدْنَا لِلزَّالِمِينَ النَّارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا اور اگر کافر ہو گئے تو ہم نے کافروں کے لئے وہ آگ تیار کر کے رکھی ہے جس کی دیواریں بھی آگ کی بنی ہیں وَيَسْتَغِيثُ يُغَاسُ بِمَا اِنْكَ الْمُحْلِيَشْفِ الْوُجُوْهِ وَيَسْتَشْرَابُ وَسَاعَتْ مُرْتَفَقَا اور جب وہ فریاد کریں گے پانی مانگیں گے تو ان کو ان کی فریاد رسی پہ جو پانی دیا جائے گا وہ پانی قریب لائیں گے تو چیرے کی ساری چمڑی اتر کے اس میں گر جائیں بھونا جائے گا چیرہ اور وہ پییں گے اس لیے کہ ان کی زبان کانٹے کی طرح خسکو چکی ہوگی اس کھولتے ہوئے پانی کو پییں گے اور جو ہی پانی پییں گے جتنی انتریاں ہوں گے اندر سے ساری کٹ کے پخانے کے راستے بائیں نکل جائیں پھر اللہ صحیح کر دے گا پھر کریں گے پھر صحیح کر دے گا یہ عذاب ان کا چلتا دے گا اللہ اکبر وَسَاعَتْ مُرْتَفَقَا فرمایا کتنا ہی برا ہے ان کا یہ پانی پینا اور جو حق والے ایمان والے ہوں گے فرما اِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو ایمان والا ہوگا عمال صلح والا ہوگا اللہ اس کا ایک عمل ضائع نہیں کرے گا اور یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جسے اللہ تعالیٰ ایسے خوبصورت باغوں میں لے کے جائے گا جن کے نیچے نہریں بیٹھی ہوں گے اور وہاں انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوں گے اور ان کے سبز خوبصورت کپڑے رشم کے ہوں گے وَاِسْتَبْرَقِ مُتَّقِينَ فِيهَا عَلَى الْعَرَائِكِ اور وہ جن تکیوں پہ ٹیک لگا کے لیٹیں گے وہ بھی رشم کے بنے ہوئے ہوں نعم السواب اللہ فرمایا کتنا خوبصورت اجر ہے وَحَاسُرَتْ مُرْتَفَقَ اور کتنی اچھی جگہ ہے جو میں نے ایمان والوں کو تو فیصلہ اللہ نے کر دی ہے میرے پیارے بھائی چاہی یزید کے پیچھے چلے جاؤ چاہیے امام حسین کے پیچھے چلے جس کے پیچھے جاؤ گے قیامت والے دن بھی اسی کے پیچھے کھڑے ہو رسول اللہ کی میں حدیث سناتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں امام بخاری نے بخاری میں لکھا دنیا میں جو جس سے پیار کرے گا اللہ جنت میں اس کو اسی کا ساتھ دے ایک سیابی کھڑے ہو کہنے ہیں کہ حضور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے آپ سے بھی پیار ہے مجھے ابو بکر سے بھی پیار ہے مجھے عمر بن خطاب سے بھی پیار اس نے اپنے پیار کی بات دل دل کے اندر جو تھی کھول کے بتا دی تاکہ قیامت والا دن ہو تو میں بھی اللہ تعالیٰ جللہ مجید القریم کی بارگاہ میں رسول اللہ کے ساتھ جاؤں سیابہ کے ساتھ جاؤں تھا وہ بھی سیابی تو اس لیے اسلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے نا شہدہ کربلا کی یہ کرسی کے لیے نہیں ہے یہ بڑا اہم سوال ہے جو میں آپ کو بتانے گا کرسی کے لیے یہ جنگ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جن کے پاس جنت کی کرسی تھی ان کو دنیا کا اقتدار نہیں چاہیے تھا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اقتدار کی لالچ میں یہ سارا کچھ نہیں کی اگر اقتدار کے لیے اور امام حسین کو کرسی چاہیے تھی تو پھر تو بڑا آسان تھا یزید تو بھی یہی کہہ رہا تھا کہ میں امیر بن جاتا ہوں میری اقتدار میں آ جاؤ میری بایت کر لو جو چاہو گے وہ ملے گا اگر کرسی چاہیے تھی تو کرسی کے لیے انٹرنیشنل پولیسی ہے کہ جو کرسی کا مالک ہے اس کی ہاں میں ہاں میں لاؤ وہ رات کو دن کہے تو دن کہو وہ سونے کو چاندی کہے تو چاندی کہو وہ دھوکھے کو اصول کہے تو اصول کہو جو وہ کہتا ہے وہ کہتے چلے جاؤ ہر کرسی آپ کے نیچے آ جائے یہی تو امام حسین نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی تربیت رسول اللہ نے فرمائی تھی ان کی رگوں کے اندر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا بہت بڑا زخیرہ موجود تھا تو کیسے ممکن تھا کہ کریم آقا علیہ السلام کی تربیت کے بعد یہ حال نکلتا کہ وہ باطل کے ساتھ ہاتھ ملالے تھے موسیقی موسیقی